اسلام علیکم منسون ایک بار پھر شدت میں آنے والا ہے اس دوران مغربی سلسلے بھی شمال علاقوں کو متاثر کرتے رہیں گے ایک مختصر دورانیہ کا مغربی سلسلہ اگلے چوبیس گھنٹوں گھدران ملک میں بارش کا سبب بنے گا جس کی ریپورٹ ہم نے صبح آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس ویدر ریپورٹ میں ہم پانچ اگست اور نو اگست سے شروع ہونے والے سسٹم کی ابتدائی بات کریں گے کوشش کریں گے کہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکیں مگر اس سے پہلے عالمی اداروں کی ریپورٹ جو آج پیش کی گئی ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تازہ ترین عالمی ریپورٹ کے مطابق اس وقت لا نینہ کمزور حالت میں موجود ہے جبکہ انڈیا نوشن ڈائپول نیگٹیو فیز میں جا چکا ہے ایم جی او آپ کو اس وقت انڈیا نوشن پر دکھا جا سکتا ہے اگست کے دوران یہ منسون کو مزید طاقتور بناتا رہے گا مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگست کے دوسرے حصے میں پہلے حصے کی نسبت زیادہ بارش متوقع ہیں اب بات کرتے ہیں پانچ سے سات اگست کے درمیان یا آٹھ اگست کے درمیان اثر انداز ہونے والے سلسلے گی تو پانچ سے سات یا آٹھ اگست کے دوران ملک کے کئی علاقوں میں بادل بننے اور بارش کا امکان موجود ہے پانچ سے سات یا آٹھ اگست کے درمیان وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت راول پنڈی لاہور کسور نوروال فیصل آباد سہیوال جھنگ گجراد گجرانوالا شیخ پورا ننگانہ صاحب پاک پتن بہاول پر بہاول نگر ویہاڑی لودرہ خانے وال ملتان بکھر لیہ راجنپور ڈیرہ غازی خان سکھر گھوٹ کی کشمور سانگڑ میر پرخاص جہک باباد تھر پارکر حیدر آباد تھٹھا بدین کراچی خوزدار بارخان کولو ڈیرہ بکٹی ڈیرہ اسمیل خان کررک بنو سوات اور دیگر علاقوں میں بادل بننے کی امکانات موجود ہیں اس دوران میں بعض مقامات پر ایک اور بعض مقامات پر دو بارشیں برسنے کی توقع ہے اس کے بعد چوبیس گھنٹے کے لیے موسم زیادہ تر مقامات پر خوشک ہو جائے گا مگر سندھ اور شمال مشرقی پنجاب کشمیر میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے ناؤ اگست یعنی یوم آشور سے ایک نیا سسٹم سندھ سے شروع ہوگا ناؤ سے گیارہ یا بارہ اگست کے دوران یہ سسٹم سندھ بلوچستان میں بیشتر مقامات پر موسلہ دھار سے شدید بارشوں کا سبب بن سکتا ہے پنجاب گلگر بلتستان خیبر پختون خواہ میں بھی اس دوران بارشیں دیکھنے کو ملیں گی مگر سندھ بلوچستان کی نسبت کم رہیں گی اس سلسلے سے سندھ کے بڑے شہر کراچی میں بھی تیز سے موسلہ دار بارش کا امکان موجود ہے یہ ہوا کا کم دباؤ ہمیں سندھ کے اوپر سے گزرتا نظر آ رہا ہے جس کے سبب اکثر مقامات پر موسلہ دار بارشیں برسنے کی توقع ہے اس ویدر پروجیکٹر میں آپ ہوا کے کم دباؤ کا ٹریک دیکھ سکتے ہیں اب تک کی صورتحال کے مطابق ناؤ اگست اثر انداز ہونے والا ہوا کا کم دباؤ یہی ٹریک پر چلنے کی توقع ہے اگر تھوڑا سا بھی جنوب کی طرف گیا تو گجرات کے راستے سمندر میں چلا جائے گا اور پاکستان میں بارشوں کی شدت میں کم ہی آ جائے گی یہ اس کے جو چانسز ہیں وہ بیس پرسنٹ ہیں سندھ کے اوپر سے گزرنے کے چانسز ابھی تک اسی پرسنٹ ہیں اس مطالعہ آپ کو ہم وقتن فوقتن اگاہ کرتے رہیں گے آخر میں منسون کے اختتام پر بات کرتے چلیں تو اس سال منسون روایتی طور پر ستمبر کے دوسرے ہفتے میں واپسی کا سفر شروع کر سکتا ہے تب تک وقفے وقفے سے حفظ کی قیفیت بنتی رہے گی آنے والے دنوں میں سندھ تا کشمیر کئی علاقوں میں حفظ کی شدت ایک بار پھر بڑھنے جا رہی ہے